ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں دوستو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے وہ لوگ جو حکمران ہیں یا کسی درجے میں بھی ان کے پاس کوئی احدہ ہے وہ لوگوں کے امور سر انجام دیتے ہیں لوگوں کے کام کرتے ہیں یا کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈ کر رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے مقتداء ان کاموں میں حکمرانی میں ان لوگوں نے اپنے آئیڈیلز یا اپنی پسندیدہ شخصیات وہ اللہ معاف کریں وہ کفار کو بنایا ہوا ہے وہ لوگ جنہوں نے کسی کا آئیڈیل وہ ہٹلر ہے کسی نے کسی کو بنا رکھا ہے کسی نے کسی کو جبکہ ہماری تاریخ میں اللہ نے ایسے حکمران دیئے ہیں کہ دشمن بھی کفار بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں جیسے حکمران ایک حکمران بھی اس جیسا اور آ جاتا تاریخ میں تو دنیا سے کفر کا نامو نشان مٹ جاتا اس قدر خوبصورت انداز سے حکمرانی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حسن حضرت امیر معاویہ انہیں لوگوں نے ایسے خوبصورت انداز سے حکمرانیاں کی ہیں تو اس لیے ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آئیڈیل اسلامی شخصیات کو بنائیں تاکہ خدا خوفی مخلق خدا کے ساتھ محبت اور رحم دلی کے ساتھ ان کے معاملات کو حل کیا جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے مصروف تھے کسی کام میں تو ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا امیر المومنین فلان بندے نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے آپ میرے ساتھ چلیے اور مجھے بدلہ لے کے دیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اور کام میں کسی میں مصروف تھے تو انہوں نے اس آدمی کو درہ مار دیا ان کے آت میں تھا اور درہ مار کے کہا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں کہ لوگوں کی بات سنوں کسی نے کسی کا ذات زیادتی کی ہے ظلم کی ہے ان کے قضیے ان کی حکایات یا ان کے باتیں سنوں اس وقت تو آپ لوگ آتے نہیں ہیں اور اس وقت اب آپ آگئے ہیں جب میں اپنے کسی اور کام میں مصروف ہوں تو وہ شخص چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دل میں کچھ سوچا اور اس کے بعد اس کو بلاوا بھیجا وہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو کہا دیکھو میں تم سے معذرت بھی کرتا ہوں اور درہ اس کو پکڑا کے کہا جس طرح سے میں نے تمہیں درہ مارا تھا اسی طرح مجھے درہ مارو اب وہ شخص پریشان بھی ہوا حیران بھی ہوا اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراخ دلی دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اتنا بڑا ہوں میں عمر میں امیر المومنین اور بائیس لاکھ مربع مل کا حکمران میں کسی سے معذرت کیوں کروں نہیں ان کو اللہ کا ڈر تھا اللہ کا خوف تھا اور انہوں نے کہا نہیں اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے نہ صرف معذرت کی بلکہ درہ دیا کہ جس طرح میں نے تمہیں مارا ہے اسی طرح تم بھی مجھے مارو انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین میرے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے میری بات سن لی ہے آپ نے مجھ سے معذرت کر لی ہے اس کی بھی ضرورت نہیں تھی میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد گھر آئے اور گھر آ کے لکھا ہے اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں عمر تو گمراہ تھا اللہ نے تجھے ہدایت دی تو نیچہ تھا اللہ نے تجھے بلند کیا تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے اللہ نے تجھے بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران بنایا اور آج تو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر درہ مارتا ہے تو دوستو بڑی دیر تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس بات پر ملامت کرتے رہے کہ مجھ سے یہ کیا غلطی سرزد ہوئی کہ میں نے ایک آدمی کو بغیر کسی غلطی کے درہ مارا معذرت بھی کر لی اس کو درہ بھی دیا کہ تم مجھے بدلے میں مار لو اس کے باوجود اپنے آپ کو اس قدر ملامت کر رہے ہیں یہ اسلامی طرز حکومت ہے جس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تقسیم چھوٹے بڑے کا کوئی مسئلہ نہیں اگر بڑے سے غلطی ہو گئی وہ معذرت کرنے کے لیے تیار ہے چاہے وہ بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہو چاہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے ان تمام تر باتوں کے باوجود بڑا چھوٹے سے معذرت کر رہے ہیں چونکہ یہ اسلامی حکومت میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے مخلوق خدا کے ساتھ رحم دلی اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ